السلام علیکم میرے نام عبداللہ امان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس وقت میں ہم بات کریں گے خواب میں تاریخ یا اندھیری جگہ دیکھنے کے حوالے سے تمام تعبیرات کے بارے میں اس کی بہت ساری صورتیں ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ساری صورتوں کے بارے میں بات کروں میں اپنی باقی ویڈیو اس کی طرح یہ ویڈیو بھی تفسیلی سے بتاؤں گا کہ کسی آدمی کے لیے کسی ایک موالی لڑکی کے لیے شادی شدہ عورت کے لیے حاملہ عورت یہ متعلقہ عورت کے لیے اس کے کیا تعبیرات ہیں تو چلیئے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر کوشش خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بلکل اندھیری جگہ پر ہے تو خواب اس بات کی طرح بشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت سے برے روئیے کرے گا جو اس کی پروری سے مطابقت نہیں رکھتے اگر دیکھنے والا کسی اندھیری جگہ پر ہو اور وہاں سے باہر نہ نکل سکے اور اس خواب میں بیچینی محسوس کرے تو خواب کی تعبیر اس خواب اور دہشت کی کیفیت کی طرح اشارہ کرتی ہے جس کا سامنا دیکھنے والا اپنی حقیقی زندگی میں کرتا ہے اور یہ کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے دباؤ کا سامنا نہیں کر سکتا اگر دیکھنے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بہت اندھیری جگہ پر ہے لیکن آخر کار اس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ حقیقت میں اس کی زندگی میں کچھ پریشانیوں سے اس کی نجات کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ بھوتوں سے بری ایک اندھیری اور خطرناک جگہ میں کھو گیا ہے لیکن اس نے اسی میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے حقیقت میں بہت سے گناہ کیے ہیں اگر خواب دیکھنے والا اپنے آپ کو کسی اندھیری جگہ میں دیکھے جہاں وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تو اس بات کے نشاندہ ہی گفتا ہے کہ وہ حقیقت میں بہت تکلیف میں ہیں کمانی لڑکی کے لئے خواب میں اندھیری جگہ دیکھنے کی تعبیر اگر کوئی لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ کسی اندھیری جگہ پر ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس لڑکی کو اپنے زندگی کے آہندہ دور میں بہت سے مسائل تسامنا کرنا پڑے گا اگر وہ اس جگہ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل پر کابو پا سکتی ہے اور ان بہرانوں سے نکل سکتی ہے اگر لڑکی اپنے خواب میں کسی اندھیری جگہ پر چل رہی تھی تو یہ اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ وہ کسی نامعلوم شخص کے ساتھ بات چیت کرے گی جس کی وجہ سے وہ غیر یقینی صورتحال سے توچار ہوگی اور خدا ہی بہتر جانتا ہے اگر لڑکی کسی اندھیری جگہ راستے پر چلنا چاہتی ہے لیکن اس سے دستوردار ہو کر روشن راستہ اختیار کرتی ہے تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اس لڑکی میں صحیح انتخاب کرنے کی صدائیت ہے اور وہ غلطی اور گناہ سے ڈرتی ہے شادی کی طورت کے لئے خواب میں اندھیری جگہ دیکھنے کی تعبیر اگر عورت خواب میں جو اندھیرے والا گھر دیکھتی ہے وہ اس کا گھر ہے تو خواب کی تعبیر یہ بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں گرم جوشی محبت اور قربت نہیں ہے بلکہ بہت سے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے خاندان ٹوڑ گیا ہے اور عورت اپنی زندگی میں کوئی استحقام محسوس نہیں کرتی اگر کوئی عورت دیکھتی ہے کہ باورچی خانہ وہ اندھیری جگہ ہے جس کا وفاق دیکھتی ہے اور اس میں روشنی کی ایک سادہ سی کرن ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دیکھنے والی کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑی مشکل میں خان جائے گی جس کی وجہ سے اسے اپنے گھر کے لوگوں کے لئے خرچہ چلانا مشکل ہو جائے گا اہلِ علم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خواب میں مکمل اندھیرے میں روشنی دیکھنے کا مطلب زندگی کے تمام دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کی طرف اشارہ کرتا ہے مرد کے لئے خواب میں اندھیری جگہ دیکھنے کی تعبیر اگر کوئی آدمی دیکھے کہ وہ اندھیری جگہ راستے پر چلنے والا ہے لیکن ایسا کرنے سے انکار کرتے تو خواب میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص نے کسی کو قتل کرنے یا اس کی رقم غبن کرنے کا ارادہ کیا ہے اور وہ جلدی سے اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ گیا ہے لیکن اگر آدمی اندھیری جگہ راستے پر چلنے والا تھا اور خوف زیادہ تھا تو خواب اس انتہائی پریشانی اور الجن کی طرح اشارہ کرتا ہے جو خواب دیکھنے والا محسوس کرتا ہے اور اسے زندگی کے آئندہ دور میں کسی برے واقعہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ وہ کسی اندھیری جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور کسی بھی ذریعے سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے پچھلے ادوار میں کی گئی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر دیکھنے والا اندھیری جگہ سڑک پر گاڑی چلا رہا ہو تو خواب اس بات کے علامت ہے کہ وہ بہت اچھی مالی حالت ہونے کے باوجود تنہا ہے حاملہ عورت اگر دیکھیں کہ وہ اندھیری جگہ پر بیٹھی ہے تو یہ اس بات کے علامت ہے کہ اسے اپنی آئندہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر وہ سڑک کے آخر میں روشنی کی کرن دیکھیں تو یہ اس بات کے علامت ہے کہ وہ مشکلات پر جل ہی قابو پا لے گی اگر وہ حاملہ عورت خواب میں دیکھیں کہ وہ کسی اندھیری والی جگہ پر چل رہی ہے کہ اسے چلنے میں تقریف ہو رہی ہے اور اچانک وہاں سے نکل کر کسی روشنی والی جگہ پر آ جاتی ہے تو یہ اس بات کے علامت ہے کہ اسے ہر اس چیز سے نجات میر جائے گی جن مسائل سے وہ گزر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے مطلقہ کے لئے خواب میں اندھیری جگہ دیکھنے کی تعبیر اگر وہ مطلقہ عورت کسی اندھیری جگہ پر بیٹھی ہو اور اسے بے چینی اور تکلیف محسوس ہو اور پھر کسی روشن جگہ پر جانے میں کامیاب ہو جائے تو خواب اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں وسائل اور بہران تھے لیکن انشاءاللہ وہ جلد دور ہو جائیں گے اگر دیکھنے والی خواب میں دیکھیں کہ وہ اندھیرے راستے پر چل رہی ہے اور اس راستے کا اختتام روشن ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ طویل عرصہ تک پریشانی اور تکلیف کے بعد خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرے گی دوسری یہ تھی آج کی تعبیریں میں امیت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسانا ہی ہوگی اس ویڈیو کو دوسرا کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بلاکات ہوگی تک تک کے لیے اللہ حافظ